دس روپے کالیج ختم ہونے کے بعد سے ہی دیو کا ہر روز کمپنی ٹو کمپنی انٹرویوز کا سلسلہ چل رہا تھا پرچانے کیوں کہیں بھی بات بن ہی نہیں پا رہی تھے ایک شام کو اس کے قریبی دوست آیوش کا فون آیا ہاں بول کیا ہوا ابے کیوں اتنا سارا سارا سا بول رہا ہے کچھ نہیں ہے رو ایسے دماغ ہلا ہوا ہے دو مہینے سے ہر آفیس کے دکھے کھا رہا ہوں بات ہی نہیں بندی کہیں اے تو ٹینچن مکلے میری میرے کزن سے بات ہوئی ہے اس کی کمپنی میں اپنے ہی ہیں سالری شاید تیری ایکسپیٹیشن سے ٹھوڑی کم ہوئی پر نوکری ملے گی دیو بھی مانو اس کے لیے تیار بیٹھا تھا ابے یار جوب چاہیے سالری کا دکھا جائے گا چل بیٹی ہے تجھو اس کا نمبر واتس اپ کر دیا ہے اور وہ آفیس کا ڈریز بھی دیکھ لینا وہاں جا کر اسے کال کر دینا میرا ریفنز دی دینا سب سمجھا دی ہے ٹھیک ہے اور انٹیویو سے پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی تھانکیو سو مچ یار تھانکیو ڈال اپنی بھوکٹ میں شام کو پاٹی لینے آ رہا ہوں چل ٹھیک ہے کل انٹیویو کے بعد ملتے ہیں اوکے اس صبح دیو پوری ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ گھر سے نکلا میٹرو سٹیشن پر پہنچا تب ہی ایک ادھیر عمر کی عورت دیو کو دیکھ کر بولی بیٹا ڈس روپیہ دے دے آرے آنٹی نہیں ہے ماف کرو دے دے بیٹا آرے کہاں سے دے دوں کماتا نہیں ہو بھائی نوکری نہیں ہے جو یہاں سے یہ بول کر دیو میٹرو سٹیشن کی سیڑھیاں چڑھ گیا کمپنی کے آفیس کے باہر پہنچا اور اپنے دوست آیوش کے کزن کو کال کیا اس نے فون پک نہیں کیا سیڑھے آفیس کا فلور نمبر میسج کر دیا دے آفیس میں پہنچا ریسیپشنس نے اسے بیٹھنے کیلئے بولا دے ویٹ کرتا رہا اور انتظار کا سلسلہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا شام کے پانٹ بجے وہ فرسٹریٹڈ ہو کر آیوش کو کال کرنے ہی والا تھا کہ تب ہی اسے اندر جانے کیلئے کہا گیا دے و اندر گیا ٹیبل کے سامنے بیٹھے آفیشل کو ہلو کے ساتھ گریٹ کیا سامنے سے جواب آیا دے ویارم سو سوری تھوڑی اپورٹن پریزنٹیشن تھی تم ایسا کرو تم اپنے دوکیمنٹس یہاں چھوڑ دو we'll get back to you okay دے و سمجھ چکا تھا وہاں بھی کچھ نہیں ہونے والا وہ اپنے دوکیمنٹس دے کر واپس نکل پڑا میٹرو سٹیشن سے نکلتے وقت ہی دے و نے آیوش کو کال کیا ابھی کیا انتے بھی شیڈیول کیا تو نے پاگل بنانے کے لیے تجھے مہیں ملے تھا آرے یار سوری نا برو تب ہی وہی عورت پھر سے دے و کے سامنے آ کر اس سے دس روپے مانگنے لگی آرے یار آپ کو صرف پیسوں کی پڑی رہتی نا صبح جب جا رہا تھا تب بھی پیسے 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 کمانا نہیں ہوتا نا تم لوگ کو بس مان کر کھاؤ آیوش جو ابھی بھی فون پر تھا دے و کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے آرے کیوں پاگل ہو رہا یار ایسے کسی انجان انسان کو تھوڑی بولتے ہیں تو تو باتی مت کرتا تو انہیں جو میرا کارٹا ہے نا سامنے ہوتا میں تجھے بتاتا ابھی یار میں بھائیہ کو کھول کر رہا ہوں پر وہ بکی نہیں کر رہے ہیں ایون آئے فیل بیڈ یار ایدھر دے و آیوش کے ساتھ فون پر باتوں میں لگا تھا اور وہ عورت بار بار دیو کی طرف دیکھ رہی تھی اور ہر بار اشاروں اشاروں میں اس سے دس روپے دینے کیلئے بول رہی تھی دیو اس سے فون پر بات کرتے ہوئے داتوں کو بیچ کر اس عورت کو جواب دیتا ہے ایک تو جوب لگنی رہی انہیں پیسے چاہیے ہیں کہ جب بیشارم ہونا تھے منہ کرنے کی پاس بھی پیسے مانگ رہی نا ایدھر آیوش دیو کو شانت کرانے کی کوشش کر رہا تھا اب شانت ہو جائے یار آیوش کو بینہ کچھ بولے دیو فون کارٹ دیتا ہے اور اس عورت کے پاس جا کر دس روپے کا سکہ اس کی طرف پھیک دیتا ہے تو کچھ نہیں بولتی بس وہ سکہ اٹھا لیتی ہے دیو اس روز اتنا دکھی تھا کہ گھر نہ جا کر بوتل لے کر میٹرو سٹیشن کی سائیڈ میں چپ چاپ پینے بیٹھ جاتا ہے نشاہ بڑھتا جاتا ہے اور ساتھ ہی دیو کا فرسٹریشن بھی مدھوشی اس پر اس قدر ہوئی تھی کہ وہ رات ایک بجے تک وہیں بیٹھا رہا گھر سے کال پہ کال آتی ہے پر وہ کسی کا جواب نہیں دیتا تب ہی وہی بڑھی عورت اس کے پاس آتی ہے اور دیو اسے دیکھتے ہی بولنے لگتا ہے ارے حبد نہیں ہے میرے پاس جاں یہاں وہ عورت تھوڑی دور جا کر بیٹھ جاتی ہے دیو اٹھ کر گھر کی طرف چل پڑتا ہے اسے اتنا ہوش نہیں تھا کہ راستے میں رکھے کودے دان میں وہ اپنے سارے ڈاکیمنٹس بھیگ دیتا ہے باقی کودے کے ساتھ اگلی صبح دیو کی اٹھنے سے پہلے ہی فون پر آیوش کی کافی کالسا رکھے تھے دیو کی ماں اسے اٹھاتی ہیں ارے اٹھ جانا رات کو اتنی پی کر آیا تھا پھر پاپا بہت گصہ ہو رہے تھے اور فون چیک کر آیوش کے دنے سارے کالس پڑے ہوئے ہیں دیو اپنا فون اٹھاتا ہے اور آیوش کو واپس کال لگاتا ہے آبول کس لئے کال کر رہا تھا اب تیری جاپ کنفرم ہو گئی ہے بھائیہ نے تجھے سارے اوریجنل ڈاکیمنٹس لے کر آفیس بلائے ہیں دیو ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اسے یاد آتا ہے کہ کل رات اس نے ڈاکیمنٹس کوڑے دان میں بھیگ دیئے تھے وہ فون ہاتھ میں لیے سیدھے کوڑی دان کی طرف بھاگتا ہے پر وہاں کچھ نہیں تھا ادھر دوسری طرف پھر سے آیوش کا کال آتا ہے اب کیا ہوا؟ دیو اسے روتے ہوئے بتاتا ہے کہ کل رات اس نے نشے میں اپنے سارے اوریجنل ڈاکیمنٹس اپنی پوری زندگی کی کمائی کوڑے دان میں بھیگتی تھی اب یہ کیا کیا تو نہیں کر دے؟ چھو آپ چاہیئے مجھے دیو گھر واپس جاتا ہے تیار ہو کر آفیس کے لیے نکلتا ہے وہ میٹرو سٹیشن پہنچتا ہے اور وہی بوڑھی عورت دیو کی پاس آتی ہے دیو آج میرے دماغ بہت خراب ہے کچھ نہیں دوں گا میرے پاس بھی مطا نہ تو بوڑھی عورت اپنی ساری کے آنچل میں سمحال کر رکھے ہوئے ایک پیکٹ کو دیو کی طرف بڑھا دیتی ہے یہ پیکٹ وہی ڈاکیمنٹسوالی فائل ہے ایک طرف جہاں دیو کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا وہی دوسری طرف اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس عورت سے کیا کہے وہ اسے جیب سے نکال کر دس روپے کا نوٹ دیتا ہے اور وہ عورت صرف اسے دیکھ کر آگے بڑھ جاتی ہے اور دیو کے ہاتھ میں وہ دس روپے کا نوٹ رہ جاتا ہے